السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ناظرین میں ہوں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنافان مصطفی بینگلور چینل کو آج ہم پھر سے آزیرہ چکے ہیں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اس ولوگ میں اچھ ہم آپ کو حضرت سید ماننگ مستان شاہ صحور وردی رحمت اللہ علیہ کے دربار کی زیارت کرائیں گے جو کہ شہر بینگلور ہی میں آرام فرما ہے شہر بینگلور میں کلاب کا ہے آج ہم آپ کو ان کے دربار کی زیارت کرائیں گے اگر ان کے بارے میں ہمیں وہاں سے ہم کی خادم سے کچھ بھی معلومات ہوئی تو آپ کے ذات ضرور شیئر کروں گا تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ یعنی تک اگر پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکر کر کے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر ہمارا آئی دی ہے سنافانے مصطفہ بینگلیو کے نام سے آئی دی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واتس اپ گروپ کا بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنکھ مل جائے گا وہاں پر بھی چاہ کر آپ ہمارے گروپ میں جوئن کر کے ہمارے ساتھ جوڑے رہ سکتے ہیں تو چلیے ناظرین آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے عمر بے قرار تھا میرا قرار میرے پیچھے آپ کو دکھ رہا ہے دربار ان کا دربار ہے بہتی پیارا دربار ہے آپ کو آبینیو روڈ میں آئیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا سا پیسیج ہے پیسیج کے اندر آپ کو دربار دکھ رہا ہے ماشاءاللہ تو چلیے پہلے زیارت خواجہ مری کھا خواجہ مری کھا مینو دین مینو دین مینو دین موین و دین میرے خجا خجا مرے خجا خجا مرے خجا خجا جی خجا مرے خجا خجا مرے خجا زمان نہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز زمان نہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نواز خجا مرے خجا خجا مرے خجا خجا جی خجا مرے خجا خجا مرے خجا ہم نازوں ہیں بس تجھ پر کسی اور پہ ناز نہیں تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں خجا تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں تیرے دین دلانے کا انداز نرانہ ہے کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں خجا کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں مرے خجا مرے خجا مرے خجا مرے خجا تو ناظرین میں اویز رضا اشرفی سناسوانی مصطفی بینگلور کی جانب سے ماشاءاللہ ابھی ابھی آپ نے درگاہ شریف کی زیارت کی ہے ہمارے سلمان رضا بھائی نے آپ کو درگاہ شریف کی زیارت کروائی آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہتی پیارا منظر ہے بہتی پرکیپ نصارہ یہاں کا ہے بہتی سکون والی درگاہ ہے الحمدللہ تو حضرت کا نام حضرت مانک مستان شاہ صحروردی رحمت اللہ تعالی حضرت مانک مستان شاہ صحروردی رحمت اللہ تعالی دھائی سو سال پہلے بسرہ سے ہندوستان تشریف لائے تھے تجارت کے لئے تو ہمارے ہی چینل میں ایک اور بلاغ ہے درگاہ شریف کا جو کہ پتبے بینگلور حضرت توقل مستان شاہ صحروردی رحمت اللہ تعالی تو حضرت توقل مستان شاہ صحروردی رحمت اللہ تعالی اور یہ حضرت مانک مستان رحمت اللہ تعالی اور ایک اور درگاہ تمیلناٹ کے آرکارٹ میں ہے جو کہ ٹیپو مستان رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ تینوں ساتھی تھے اور یہ تینوں حضرت بابا فکر الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے جو کہ درزمین پینکونڈا میں آرام فرما ہے انہی کے سلسلے میں شامل ہیں انہی کے سلسلے میں تینوں بھی شامل ہیں تو دوستوں حضرت مالک مستان رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت ٹیپو مستان رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت توقع مستان شاہ صحروردی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ تینوں ٹیپو سلطان جو کہ شیر محصور ہے ان کے والد گرامی جو نواب حیدر علی خان جو کے وقت کے بہت بڑے شہنشاہ تھے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے انہی کے زمانے میں تھے تو نواب حیدر علی ایک خلا بن رہے تھے بینگلوری کے سرزمین میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے تب وہ خلے میں یہ تینوں حضرت داکر مستان شاہ صحبت رحمت اللہ تعالیٰ اور ملک مستان رحمت اللہ تعالیٰ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ ان کھلے میں یہ کام کرتے تھے تو جس وقت یہ کھلا بن رہا تھا تو یہ آکے کام کرتے بینہ کسی کی بلائی یہ آکے کام کرنا شروع کر دیتے تعمیر کام جو کھی کھلا کا تھا وہ بینہ کسی کی بلائی وہ آکے کام کر دیتے اور جب پیمنٹ تنخہ کا موقع آتا تو یہ تینوں تنخہ نہیں لیا کرتے تھے بغیر تنخہ کے کام کیا کرتے تھے تو جب کئی اوروں نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ تنخہ بھی نہیں لیتے تو جا کے نواب حیدر علی کو اس بات کی اطلاع دی کہ کچھ تین ایسے لوگ ہیں جو کہ کام تو بینا کسی کے بغیر کسی کے بلائے آکے کرتے ہیں اور تنخہ بھی نہیں لیتے ہیں جب نواب حیدر علی نے یہ سنا تو کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جا کے انہیں فالو کرو دیکھو وہ کیا کرتے وہ کون ہیں تو جب لوگوں نے نواب حیدر علی کے حکم سے جا کے دیکھا اب جب جا کے دیکھ رہے تو یہ کام میں لگے ہوئے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ جتنے بھی لوگ کام کیا کرتے تھے سب ہی جو پتھر تامیلی کام کے وقت پتھر سرکے اوپر لے کے جایا کرتے تھے اس وقت یہ تین حضرات اور یہ تین مزرگانے دین جب یہ پتھر لے کے جاتے تو پتھر ان کے سر پر نہیں رہتا بلکہ ہوا میں ٹہل رہا ہوتا تب یہ بات انہوں نے دیکھی تو سب حیران ہو گئے پریشان ہو گئے گئے واپس نواب حیدر علی کے پاس اور انہیں بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ پر شایا تو نواب حیدر علی نے کہا اچھا یہ کون ہے انہوں نے سوچا وہ خود گئے انہیں ڈھونڈنے کے لئے گئے جب مانک مستان رحمت اللہ تعالیٰ لے کے انہوں ڈھونڈنے انہوں نکلے تو یہاں درگاہی پہ ایک باڈی یہاں پہ ہے اگر آپ یہاں درگاہ شریف میں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ باڈی وہ ابھی بند پڑا ہے اس باڈی سے لا الہ الا اللہ کی صداییں بلند ہو رہی تھے نواب حیدر علی نے حیران پریشان ہوکہ جب اس باڈی میں نظر ڈالی تو وہاں پہ کچھ ایسے شریف کے ہمارے باڈی کے کچھ تکڑے وہاں پہ بڑے ہوئے تھے اور ان تکڑوں سے لا الہ الا اللہ کی صداییں بلند ہو رہی تھے تو نواب حیدر علی بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے بڑکہ یہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں بہت بڑے بزرگان دینوں میں سے شامل ہیں تب انہوں نے لوگوں سے کہا ان سے کوئی ایسا کام مت لو جو کہ انہیں پریشانی ہو اور جب نواب حیدر علی نے حضرت توقع مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ علیہ کو بلائیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ کیوں ادھر آئے آپ کیا کر رہے ہیں تو حضرت توقع مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم کسی کا حق بجا نہیں لاتے ہیں بس ہمیں جو اللہ سے حق ہوتا ہے ہم اسی کام کو انچام دیتے ہیں نواب حیدر علی نے کہا ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں تو تب حضرت توقع مستان نے فرمایا تھا ہم کچھ نہیں چاہتے بس آپ ہمارے لئے ایک مسجد بنا دیجئے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ولاغ میں حضرت توقع مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ علیہ کی ولاغ میں وہاں پر ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے تو پہلے نواب حیدر علی نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی اب ماشاءاللہ رینوویٹ کر کے اور اچھا بنا دیا گیا ہے اور حضرت مانک مستان رحمت اللہ ہی تارہ علی جو نے آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا ہے ان کی درگہ بھی نواب حیدر علی نے تعمیر کروائے تھی تو یہ تھا آج کے درگہ کا ولاغ ماشاءاللہ بہتی پیارا منظر تھا آپ بھی کبھی آئے بینگلور تو ضرور بہتی فیمس بینگلور کی درگہ ہمیں سے یہ درگہ شامل ہے ضرور اس درگہ پر تشریف لائے اور حضرت مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ علی اور یہ درگہ میں بلکل بہت تک قریب ہیں بلکل ایک دس منٹ آپ چل کے جائیں تو آپ کبھی بھی وہاں آئے تو یہ در بھی ضرور تشریف لائے ماشاءاللہ الحمدللہ تو حضرت کا یہ ہسٹری تھا تو الحمدللہ ناظرین یہ رہا ہمارا آج کا ولاغ یعنی حضرت مانک مستان شاہ صحرورتی رحمت اللہ علی یہ دربار کا ولاغ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ناظرین آپ اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ اپنے دوستوں حباب تک اس ویڈیو کو پہنچائیں کیونکہ وہ بھی دیکھ کر اس درگہ کا اور ان کا فیس پا سکے اور ان کا لطف اٹھا سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ ہمیں انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور ہمارا واتسائب گروپ میں واتسائب گروپ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر بھی جا کے آپ ہمارے گروپ میں جائن کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ